موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ ہسٹری چینل اور سوڈ آف اللہ سیریز کی ایپیسوڈ سیونٹین یہ باتیں پھر کر لیں گے زاریا نے کہا لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے کیسا بوجھ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں زاریا نے کہا تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا کہیں ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں عبید نے کہا لیکن زاریا ان میں جان ہو نہ ہو مجھے اگر میرے رسول آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ کا حکم مانوں گا دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریا ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی ایسا نہیں ہوگا عبید ایسا نہیں ہوگا وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں تم نہ جانا عبید قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے کیا کہہ رہی ہو زاریا عبید نے بدک کر پوچھا ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے ایک یہودی نے زاریا نے کہا اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے میری محبت کا اندازہ کرو عبید میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریا جیسی حسین اور نجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا اسے زاریا کی آوازیں سنائی دیتی رہی عبید رک جاؤ عبید اور عبید زاریا کی نظروں سے اوجل ہو گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو صفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کے راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا دونوں شہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت زبار تھی مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچاند لیا اسے رسول کریم کے پاس لے گئے اور اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور کے حوالے کیا گیا آپ نے پیغام پڑا تو چہرہ لال ہو گیا یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے انجام بہت برا ہوتا مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ فرما رہے تھے رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچھ کا حکم دے دیا اس اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار پیادہ اور سوار تھی اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے دو قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے معرخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ کو جا رہا تھا تو راستے میں دو تین قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے تقریبا تمام مسلم اور غیر مسلم معرخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری دس ہزار تک پہنچی تھی یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرز زہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریبا دس میل دور ہے اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر قیامت کی اطلاع نہ ہو اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب قرآش دوسرے قبیلوں کو مدد کیلئے بلانے نہیں جا سکتے تھے رسول اکرم نے کسی نہ کسی بحروب میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نوا میں بھیج دیئے تھے تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا جافہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سے ایک کافلہ آتا دکھائی دیا اسے قریب آنے دیا گیا دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی یہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا کیوں عباس رسول اکرم نے کہا کیا تو اس لئے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پہ آ گیا ہے عباس نے کہا اور میں تیری عطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا میری نہیں عباس رسول خدا نے کہا عطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسررت اس سے ہوئی کہ اہلِ قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اہلِ قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے دس ہزار کی اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچھ لی جائیں گی عباس نے رسول اللہ کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے رسول اکرم نے عباس سے کہا کہ وہ ہی مکہ جائیں اور ابو صفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں اگر اہلِ مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے ابو صفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لئے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا وہ تجربہ کار آدمی تھا وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عظم کی پختگی سے بھی واقف تھا اسے ہر لمحہ دھڑکہ لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے اس کی بیوی ہند اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی وہ ہر وقت بیچین رہنے لگا تھا ایک روز وہ اس قدر بیچین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا اس کی کوئی حص اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے اس کے دل پر گبراہت تاری ہوتی چلی گئی اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینہ کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں گئی اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہے وہ ان سوچوں میں گھم مکہ سے چند میل دور نکل گیا اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیئے وہ رک گیا عباس اس نے پوچھا کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئی تھے واپس کیوں آ گئے ہو میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان عباس نے کہا مسلمانوں کے دس ہزار پیادوں گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنے قریب مہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں کیا تم مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے محمد جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ کے پاس چلا چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں خدا کی قسم خدا کی قسم میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا ابو سفیان نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں شام کے بعد عباس ابو سفیان کو ساتھ لیو ہیے مسلمانوں کے پڑاؤں میں داخل ہوئے حضرت عمر کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھیر رہے تھے انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولہ ہو گئے کہنے لگے اللہ کی دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤں میں رسول اللہ کی اجازت کے بغیر آیا ہے عمر رسول اللہ کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے وہ ابو سفیان کوئی قتل کی اجازت لینے گئے تھے لیکن عباس بھی پہنچ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا ابو سفیان صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ علیہ شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جنبتوں کے عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ابو سفیان نے کہا وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتے پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں شاید یہ نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا ابو سفیان اباس نے کہر بھری آواز میں کہا کیا تم میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے اباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے باوکار اور خوددار بھی ہے یہ ملتجا ہو کر آیا ہے ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا محمد اللہ کے رسول ہیں میں نے تسلیم کر لیا میں نے مان لیا جو رسول کریم نے کہا مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے اور رسول کریم نے صحابہ اکرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سلار موجود ہیں وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے اونٹ بہت تیز دوڑا چلا آ رہا تھا جب وہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس کے سوار نے چلانا شروع کر دیا ازا اور حبل کی قسم مدینہ والوں کا لشکر آ رہا ہے اور میں نے اپنے سردار ابو سفیان کو وہاں جاتے ہو یہ دیکھا ہے اہلِ قریش ہوشیار ہو جاؤ محمد کا لشکر آ رہا ہے اس نے اونٹ کو روکا اور اسے بٹھا کر اترنے کی بجائے اس کی پیٹ سے کود کر اترا اس کی پکار جس نے سنی وہ دوڑا آیا وہ گبراہت کے عالم میں یہی کہے جا رہا تھا کہ مدینہ کا لشکر تمہارے سروں پر آن پہنچا ہے اور ابو سفیان کس لشکر کے پڑھاؤ کی طرف جاتے دیکھا ہے مکہ کے لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے ابو حسنہ ایک بزرگ آدمی نے اس سے پوچھا تیرا دماغ صحیح نہیں یا تو جھوٹ بول رہا ہے میری بات کو جھوٹ سمجھو گے تو اپنے انجام کو بہت جلد پہنچ جاؤ گے شطر سوار ابو حسنہ نے کہا کسی سے پوچھو ہمارا سردار ادھر کیوں گیا ہے اس نے پھر چلانا شروع کر دیا اے قبیلہ قریش مسلمان اچھی نیت سے نہیں آئے ابو حسنہ کا وویلہ مکہ کے گلیوں سے ہوتا ہوا ابو سفیان کی بیوی ہند کے کانوں تک پہنچا وہ آگ بگولہ ہو کے باہر آئی اور اس حجوم کو چیرنے لگی جس نے ابو حسنہ کو گھیر رکھا تھا ابو حسنہ اس نے ابو حسنہ کا گربان پکڑ کر کہا میری تلوار محمد کے خون کی پیاسی ہے تو میری تلوار سے اپنی گردن کٹوانے کیوں آ گیا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ جس پر تو جھوٹا الزام تھوپ رہا ہے وہ میرا شہر اور قبیلے کا سردار ہے اپنی تلوار گھر سے لے آ خاتون ابو حسنہ نے کہا لیکن تیرا شہر آ جائے تو اس سے پوچھنا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور تو کہتا ہے کہ محمد لشکر لے کر آیا ہے ہند نے پوچھا خدا کی قسم ابو حسنہ نے کہا میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے اگر تو سچ کہتا ہے تو مسلمانوں کو موت ادھر لے آئی ہے ہند نے کہا ابو سفیان واپس آ رہے تھے اہل مکہ ایک میدان میں جمع ہو چکے تھے رسول کریم کے پیش قدمی اب راز نہیں رہ گئی تھی لیکن اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اہل قریش اب کسی کو مدد کیلئے نہیں بلا سکتے تھے ابو سفیان آ رہے تھے لوگوں پر خاموشی تاری ہو گئی ابو سفیان کی بیوی ہند لوگوں کو دائیں بائیں دکیلتی آگے چلی گئی اس کے چہرے پر غضب اور کہر تھا اس کی آنکھوں سے جیسے شولے نکل رہے تھے ابو سفیان نے لوگوں کے سامنے آ کر گھوڑا روکا انہوں نے اپنی بیوی کی طرف توجہ نہ دی اہل قریش ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا پہلی میری بات تھڑنے دل سے سن لینا پھر کوئی اور بات کہنا میں تمہارا سردار ہوں مجھے تمہارا وقار عزیز ہے محمد اتنا زیادہ لاؤ لشکر لے کر آیا ہے جس کے مقابلے میں تم قتل ہونے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے اپنی عورتوں کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ قبول کر لو اس حقیقت کو جو تمہارے سر پر آ گئی ہے تمہارے لئے بھاگ جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں رہا ہمیں یہ بتا ہمارے سردار ہم کیا کریں لوگوں میں سے کسی کی آواز آئی محمد کی اطاعت قبول کر لینے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم مسلمان ہمیں پھر بھی نہیں بخشیں گے ایک اور آواز اٹھی وہ اپنے مقتولوں کا بدلہ لیں گے وہ سب سے پہلے تمہیں قتل کریں گے وہ حد میں تمہاری بیوی نے ان کی لاشوں کو چیرہ پھاڑا تھا ہند الک کھڑی پھنکار رہی تھی میں تم سب کی سلامتی کی زمانت لے آیا ہوں ابو سفیان نے کہا میں محمد سے مل کر آ رہا ہوں اس نے کہا ہے کہ تم میں سے جو میرے گھر آ جائیں گے وہ مسلمانوں کے جبرو تشدد سے محفوظ رہیں گے کیا مکہ کے سب لوگ تمہارے گھر میں سما سکتے ہیں کسی نے پوچھا نہیں ابو سفیان نے کہا محمد نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان کے دروازے بند رہیں گے ان پر بھی مسلمان ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اور جو لوگ خانہ خدا کے اندر چلے جائیں گے ان کو بھی مسلمان اپنا دوست سمجھیں گے وہ دشمن صرف اسے جانیں گے جو ہتھیار لے کر باہر آئے گا ابو سفیان گھوڑے سے اتر آئے اور بولے تمہاری سلامتی اسی میں ہے تمہاری عزت اسی میں ہے کہ تم دوستوں اور بھائیوں کی طرح ان کے استقبال کرو ابو سفیان قریش کے مشہور سالار اکرمہ نے للکار کر کہا ہم اپنے قبیلے کے قاتلوں کا استقبال تلواروں اور بچیوں سے کریں گے ہمارے تیر ان کا استقبال مکہ سے دور کریں گے قریش کے دوسری دھلیر اور تجربہ کار سالار سفوان نے کہا ہمیں اپنے دیوتاؤں کی قسم ہم دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں بند نہیں رہیں گے حالات کو دیکھو اکرمہ ابو سفیان نے کہا ہوش کی بات کرو سفوان وہ ہم میں سے ہیں آج خالد محمد کے ساتھ جا ملا ہے تو مت بھول کس کی بہن فاختہ تمہاری بیوی ہے کیا تو اپنی بیوی کے بھائی کو قتل کرے گا کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ میری بیٹی امہ حبیبہ محمد کی بیوی ہے کیا تو یقین نہیں کرے گا کہ میں اپنے قبیلے کی عزت اور ناموس کی خاطر مدینہ گیا تو میری اپنی بیٹی نے میری بات سننے سے انکار کر دیا تھا میں محمد کے گھر میں چارپائی پر بیٹھنے لگا تو امہ حبیبہ نے میرے نیچے سے چارپائی پر بچی ہوئی چادر کھینج لی تھی کہ اس مقدس چادر پر رسول اللہ کا دشمن نہیں بیٹھ سکتا باپ اپنی بیٹی کا دشمن نہیں ہو سکتا صفوان مکہ کے لوگوں میں اکرمہ اور صفوان اور دو تین اور آدمیوں کے سوا اور کسی کے آواز سنائی نہیں دے رہی تھی مہارخوں نے لکھا ہے کہ قبیلے قریش کے خموشی ظاہر کرتی تھی کہ ان لوگوں نے ابو سفیان کا مشورہ قبول کر لیا ہے ابو سفیان کے چہرے پر اتمنان کا تأثر آ گیا مگر اس کی بیوی ہن جو آلک کھڑی پھنکار رہی تھی تیزی سے ابو سفیان کی طرف بڑی اور اس کی موچیں جو خاصی بڑی تھی اپنے دونے ہاتھوں میں پکڑ لیں میں سب سے پہلے تجھے قتل کروں گی ہند نے ابو سفیان کی موچیں زور سے کھیجتے ہوئے کہا بزدل بوڑے تو انہیں قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی ہے اس نے ابو سفیان کی موچیں چھوڑ کر اس کے موں پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی تم لوگ اس بوڑے کو قتل کیوں نہیں کر دیتے ہو جو تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں ظلیل و خوار کرنے کی باتیں کر رہا ہے معرق ماغازی اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ ہند نے اپنے خاون کے ساتھ اتنا توہین آمیز سلوک کیا تو لوگوں پر سناٹہ تاری ہو گیا ابو سفیان جیسے بہت بن گیا ہو اکرمہ اور صفوان ان کے درمیان آگئے ہم لڑے گے ہند صفوان نے کہا اسے جانے دے اس پر محمد کا جادو چل گیا ہے ابو سفیان خاموش رہے شام تک اہل قرآش دو حصوں میں بڑھ چکے تھے زیادہ تر لوگ لڑنے کے حق میں نہیں تھے باقی سب اکرمہ صفوان اور ہند کا ساتھ دے رہے تھے شام کے بعد صفوان اپنے گھر گیا اس کی بیوی جس کا نام فاختہ تھا خالد بن ولید کی بہن تھی وہ بھی ابو سفیان کی باتیں سن چکی تھی کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ تم اپنے قبیلے کے سردار کی نافرمانی کر رہے ہو فاختہ نے سفوان سے پوچھا اگر فرمہ برداری کرتا ہوں تو پوری قبیلے کا وقار تباہ ہوتا ہے قبیلے کا سردار بزدل ہو جائے تو قبیلے والوں کو بزدل نہیں ہونا چاہیے سردار اپنے قبیلے کے دشمن کو دوست بنا لے تو وہ قبیلے کا دوست نہیں ہو سکتا کیا تم مسلمانوں کا مقابلہ کرو گے فاختہ نے پوچھا تو کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہارا شور اپنے گھر کے دروازے بند کر کے اپنی بیوی کے پاس بیٹھ جائے اور دشمن اس کے دروازے کے سامنے دندناتہ پھیرے کیا میرے بازو ٹوٹ گئے ہیں کیا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے کیا تم اس لاش کو پسند نہیں کرو گی جو تمہاری گھر میں لائی جائے گی اور سارا قبیلہ کہے گا کہ یہ ہے تمہارے خامن کی لاش جو بڑی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا یا تم اس شوہر کو پسند کرو گی جو تمہارے پاس بیٹھا رہے گا اور لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ ہے ایک بزدل اور بے وقار آدمی کی بیوی جس نے اپنی بستی اور عبادتگاہ اپنے دشمن کے حوالے کر دی تو مجھے کس حال میں دیکھنا پسند کرو گی میں نے تم پر ہمیشہ فخر کیا ہے صفوان فاختہ نے کہا عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ تمہارا خامن قبیلے کی آنکھ کتارہ ہے لیکن اب حالات کچھ اور ہیں تمہارا ساتھ دینے والے بہت تھوڑے ہیں بہت تھوڑے سنا ہے مدینہ والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اب میرا بھائی خالد بھی ان کے ساتھ ہے تم جانتے ہو وہ لڑنے مرنے والا آدمی ہے کیا تم مجھے اپنے بھائی سے ڈرار رہی ہو فاختہ نہیں فاختہ نے کہا مجھے خالد مل جاتا تو میں اسے بھی یہی کہتی جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ میرا بھائی ہے وہ تمہارے ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے تم اس کے ہاتھ سے مارے جا سکتے ہو تم ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ آؤ ہوں لاش تمہاری ہوئی یا خالد کی میرا غم ایک جیسا ہوگا یہ کوئی عجیب بات نہیں فاختہ صفوان نے کہا دشمنی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے اگر میں تمہارے رشتے کے خیال رکھوں تو تم میرے رشتے کے خیال نہ رکھو فاختہ نے اس کی بات کاٹتے ہو یہ کہا قبیلے کا سردار تمہیں کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی محمد کی اطاعت قبول کر لیں گے نہیں کر دیتے تمہارے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہوں گے میں اطاعت قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوں صفوان نے کہا پھر میری ایک بات مان لو فاختہ نے کہا خالد کیا انہیں سامنے نہ آنا اسے میری ماں نے جنم دیا ہے ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے بہن یہی سننا چاہتی ہے کہ اس کا بھائی زندہ ہے میں بیوہ بھی نہیں ہونا چاہتی صفوان پھر اپنے بھائی سے جا کے کہو کہ مکہ کے قریب نہ آئے صفوان نے کہا وہ میرے سامنے آئے گا تو ہمارے رشتے ختم ہو جائیں گے فاختہ کیا انسو صفوان کے ارادوں کو ذرا بھی متزلزل نہ کر سگے رسول کریم نے ایک اور انتظام کیا انہوں نے چند ایک آدمی مختلف بحروپوں میں مکہ کے ارد گرد چھوڑ رکھے تھے ان کا کام یہ تھا کہ مکہ سے کوئی آدمی باہر نکل کر گئی جاتا نظر آئے تو اسے پکڑ لیں جاسوسی کا یہ احتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ قریش اپنے دوست قبائل کو مدد کے لیے نہ بلا سکے دوسرے ہی دن دو شتر سواروں کو بکڑا گیا جو عام سے مسافر معلوم ہوتے تھے انہیں مسلمانوں کے پڑاؤں میں لے جایا گیا ایک دو دھمکیوں سے ڈر کر انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی ان میں سے ایک یہودی تھا اور دوسرا قبیلہ قریش کا وہ مکہ سے چند میل دور رہنے والے قبیلہ بنو بکر کے ہاں یہ اطلاع لے کے جا رہے تھے کہ مسلمان میرے زہر میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں بنو بکر کو یہ بھی پیغام بیجے جا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں پر شبخون ماریں اور دو اور قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں پیغام میں یہ بھی تھا کہ مسلمان مکہ کو معاصرے ملیں تو بنو بکر اور دوسرے قبیلے اقب سے ان پر حملہ کر دیں ناظرین آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی امید ہے آج کی اپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمیٹ بکس میں اپنی رائے ضرور دیں ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ